بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ایکسپلوڈ والد میں میں آپ کا ہوسٹ و دوست عبدالباری آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بروقت میں اثر ہو ناظرین کے لئے ہمیں آج میں بات کروں گا The Tomb of Eruption توبا کا پٹنا ایک سپر آتش فتان پٹنا تھا جو تقریباً چوہتر ہزار سال قبل پلائسٹونز کے کاخری دور میں سمارٹا انڈونیشیا میں موجود جھیل کے توبا کے مقام پر واقع ہوا تھا یہ زمین کی تاریخ کے سب سے بڑے دھماکہ کھیس میں سے دھماکہ ایک ہے توبا کی تباہی کا نظریہ یہ تھا کہ یہ واقعہ چھے سے دس سال کی شدید عالمی آتش فتان سردی کا باعث بنا اور اس نے ایک ہزار سال طویل تندر کے واقعے میں حصہ ڈالا جس کے نتیجے میں انسانی جنیاتی رکاوٹ پیدا ہوئی تاہم کچھ انسانی جسمانی شواہد ہزاروں سال سرد واقع اور جنیاتی رکاوٹ کے ساتھ تعلق پر تنازہ کرتے ہیں اور کچھ نظریہ کو گلہ سمجھتے ہیں انیس سو بہاتر میں انسانی ہیمو گولیمن کے تجربیے کے مطابق مختلف کنس میں پائی گئی اور تاغیراتی کی کمی میں تعداد کی وجہ سے تک کم رہ گئی ہوگی مزید جنیاتی مطالعات نے زیادہ تر انسانی تارے کے لیے دس ہزار کے آرڈر پر ایک میسر آبادی کی تصدیق کی ہے انسانی ماؤ کو نیڈرل ڈی این کی تردیب میں فرق کے بارے میں بعد میں ہونے والی تحقیق میں ایک ہزار سے دس ہزار تک کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا جو پینتیز ہزار سال اور پینتیز ہزار سال پہلے درمیان ہوا تھا دوبا کے پٹنے کی بڑی تعداد شدہ تنیس سو انتالیس میں معلوم ہوتی ہے اور مختلف تقنیق جو نے اس واقعی کا وقت تیزی سال اور پچھتر ہزار سال پہلے بنایا تھا انیس سو ٹیمپن میں شائع ہونے والے ایک مطالعہ نے تجزیہ کیا کہ پٹنے نے آب ہوا اور محولیاتی منتقلی کو آخری بین برفانی دور ایم آئی ایس فائف سے آخری برفانی دور ایم آئی ایس فور تک بڑھا گیا تھا انیس سو ٹیانے وے میں سائنسی اصافی این گمبز نے کہا کہ آبادی میں اضافے کو آخری پلا اسٹوسین آئیس ایچ کی سرد آب ہوا میں دباؤ دیا تھا جو ممکنہ طور پر ٹوبا کے پڑھنے سے بڑھ گیا تھا بعد میں دھماکہ کے ذنسانی فیلہ کو برفانی دور کے خاتم کا انتیجہ سمجھتا ہے نیوئرک یونیسٹی کے ماہر ارزیہ تھی مائیکل آر ریم بینو اور منوہ میں یونیسٹی آف ہواوے کے آتش فشاں ماہر اسٹیفین سیلف نے اس نظری کی تعاید کی 1948 میں یونیسٹی آف الوینیا اور اربانیا چیمپین کے ماہر بشریت سٹیلینا ایچ ایمبروس نے یہ کیاس کیا کہ ٹوبا پھٹنے سے انسانی آبادی حدثے میں صرف چند ہزار سال زندہ بچ گئے اور اس کے بعد بھالی کو ایم آئی ایس فور کی عالمی برفانی حالت سے دبا دیا گیا جب تک آب ہوا بالاخر تقریباً ساٹھ ہزار سال قبل یعنی ایم آئی ایس تری کی گرم حالت میں تبدیل ہو گئی جس دوران انسانی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا اور کچھ شوائد ٹوبا پھٹنے کے بعد دوسرے جانوروں کی آبادی کی ایکریشن ہونے کی نشاندگی کرتے ہیں مشرقی، افریقی، چپینزی اور بورنین اور رہنگی ٹان وستی، اندستانی، میکاک اور چیتہ اور شیر کی آبادی تقریباً ستر ہزار سے پچپن ہزار سال پہلے بعد چھوٹی آبادیوں میں پھیلتی تھی آپ کو ہماری یہ انٹریسٹنگ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنے رائے سے آگا کریں ہماری اس یوٹیو فرنڈ کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی